سلام علیکم سورة الفلق اور سورة الناس کے شان نزول کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے موقع پر بطور رکیہ و منتر نازل کی گئی تھی اس بارے میں تین صحابہ کی روایات مستدل ہیں جن میں سب سے پہلی روایت زید بن ارکم سے مروی ہے کہ زید نے کہا یہود میں سے کسی شخص نے وصول اللہ پر جادو کیا جس کی وجہ سے وصول اللہ کئی دن بیمار رہے پھر جبریل معوزتین یعنی سورة الفلق اور ناز لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ یہود میں سے ایک شخص نے جادو کیا ہے اور وہ فلان کوئے میں ہیں وصول اللہ نے علی بن نبی طالب کو کوئے کی طرف بھیجا کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں پس علی بن عبی طالب نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ اس طرح تندرست ہو گئے جیسے کسی رسی سے آپ کو کھول دیا گیا ہو لیکن نبی نے اس یہودی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور نہ اس کا چہرہ ہی دیکھنا گوارہ کیا زیر بن عرقم کی اس روایت کو تحاوی نے اپنی شرح مشکل آتار حدیث نمبر 5935 میں نکل کیا ہے لیکن اس روایت کی سند میں دو علتیں ہیں پہلی علت تو یہ ہے کہ اس کا راوی سلیمان بن مہران العامش ہے جو کوفی راوی ہے اور یہ راوی مدلس یعنی دھوکے باز ہے اس راوی کے بارے میں مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں کہ کوفی کی حدیث میں جتنا فساد ابو اسحاق اور سلیمان العامش نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا اسی طرح عبداللہ بن مبارک سے بھی مروی ہے کہ اہل کوفی میں فساد صرف عامش اور ابو اسحاق نے مچایا ہے سلیمان العامش کے علاوہ اس کی سند میں یزیر بن حیام طیمی ہے جو مجہول یعنی نامعلوم ہے اور مجہول روایت کے بارے میں اصول میں یہ معروف ہے کہ مجہول و نامعلوم روایت کی روایت ضعیف ہوتی ہیں لہذا دو علتوں کے باعث یہ روایت ضعیف اور ناقابل حجت ہے دوسری روایت اما عائشہ سے مروی ہے کہ وصول اللہ کا ایک یہودی غلام تھا جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا وصول اللہ کو بھی اس کی خدمت پسند تھی اس یہودی نے اللہ کے وصول پر جادو کر دیا جس سے اللہ کے وصول تکلیف میں مبتلا ہو گئے پھر ایک رات جبکہ اللہ کے وصول سو رہے تھے تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے خبر دی کہ آپ کی کنگی اور اس میں لگے بالوں میں اور نرک حجور کے شگوفے میں لبید نے جادو کیا ہے جسے ذی ذروان کوئے میں رکھا ہے اللہ کے وصول صبح بیدار ہوئے تو اپنے اصحاب کے ساتھ اس کوئے پر گئے ایک ساتھی اترا اس نے پتھر کے نیچے سے ایک برطن نکالا جس میں اللہ کے وصول کی کنگی اور کنگی سے گرے ہوئے بال تھے اور ایک اللہ کے وصول کا موم سے بنا ہوا پتلہ تھا جس پر سوئی گڑی ہوئی تھی اور اس میں ایک تار تھا جس میں گیارہ گرہیں لگی تھی پھر جبریل معوزتین یعنی سوت الفلق اور سوت الناس کے ساتھ نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد سوت الفلق اور سوت الناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور ایک دھاگہ کھولتے جائیے جب تمام گرہیں کھول دی گئیں تو اللہ کے وصول کو راحت حاصل ہوئی اما عائشہ کی اس روایت کو بیہقی نے اپنی دلائل نبوہوں میں بیان کیا ہے جس کا جلد نمبر ہے ساتھ اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی ٹو لیکن اس روایت کی سنت میں ابو الحسین علی بن محمد مقری اور سلمہ بن حیان یہ دونوں ہی راوی مجہول یعنی نامعلوم ہیں اور محمد بن عبید اللہ ارزمی یہ راوی مطروق اور آئمہ کے نزدیک منکر الحدیث ہے لہٰذا یہ سنت ضعیف اور باطل ہے اما عائشہ سے ہی ایک دوایت انہی الفاظ کے ساتھ حیبت اللہ بن حسن لالکائی نے اپنی کتاب شرح و اصولی اعتقاد میں بیان کی ہے جس کا حدیث نمبر ہے دو ہزار دو سو بہتر لیکن اس دوایت کے اندر سحر کے موقع پر صرف اسے صوت الفلق کے نزول کا ذکر آیا ہے اس روایت کی سنت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سنت میں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ یہ مجہول اور نامعلوم ہے اور دوسر راوی صفیان بن عیینہ یہ مدلس یعنی دھوکے باس ہے لہذا اما عائشہ سے یہ روایت ضعیف اور ناقابل حجت ہے تیسری اور آخر روایت عبداللہ بن عباس سے انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے جسے ابن سعید نے اپنی طبقات میں بیان کیا ہے جس کا جلد نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے ایک سو ستتر لیکن اس روایت کی سنت میں دو علتیں ہیں ایک تو زحاق بن مزاحم جس نے عبداللہ بن عباس سے اسے نکل کیا ہے اس کا سماع اور ملقات عبداللہ بن عباس سے ثابت ہی نہیں ہے یوں یہ سنت منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ زحاق سے نکل کرنے والا جوائبر بن سعید ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف اور منقطع الحدیث ہے لہذا عبداللہ بن عباس کی یہ سنت ضعیف ہے یہ تین صحابہ سے روایت مروی تھی یہ تینوں ہی اسنا ضعیف اور باطل ہیں اور یہاں علم میں یہ مخفی نہ رہے کہ سوت الفلق اور سوت الناس یہ دونوں ہی صورتیں مکی ہیں اور جو جادو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ مدینہ کا بیان کیا جاتا ہے جو اس بات کی بیان دریر ہے کہ سوت الفلق اور سوت الناس کے شان نزول میں بیان کردہ یہ روایت ضعیف اور باطل ہیں اللہ کے وصول پر جادو والا واقعہ یہ خود بھی خلاف قرآن اور خلاف عقل ہے اور اس بارے میں جتنی روایت پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف اور ناقابل حجت ہیں جس پر انشاءاللہ میں جلد ہی اپنے کسی ویڈیو میں ایک مکمل بیان وضاحت کے ساتھ بیش کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ